بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم غزوہ بنی المصطلق یا مورسی کے بعد کے واقعات یا سرائیہ کو بیان کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ سن قادہ سن چھے ہجری زی قادہ کے واقعات کو بیان کریں گے عمرہ حدیبیہ کا سبب جب جزیرہ نمائی عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح آزم کے آثار رفتہ رفتہ نمائیان شروع ہوئے اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرقین نے مسلمانوں پر چھے برس بند کر رکھا تھا مسلمانوں کے لئے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دیکھ لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہو گئے آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا تواف اور عمرہ کیا پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڑوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفاہ کیا آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرط ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہو گا آپ نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سفر کے لئے تیار ہو گئے مسلمانوں میں روانگی کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور گردوں پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے عمرہ روانہ ہوں لیکن بیشتر عراب نے بیشتر عراب نے تاخیر کی ادھر آپ نے دھلے کپڑے پہنے مدینہ پر ابن ام مکتوم یا نصیلہ لیسی رضی اللہ عنہمہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکمزی قادہ سن چھے ہجری روز دو شبہ کو روانہ ہو گئے آپ کے ہمراہ ام المامنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی چودہ سو اور کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہم رکاب تھے آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا اتھیار نہیں لیا تھا مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روخ مکہ کی جانب تھا ذل حلیفہ پہنچ کر آپ نے حدی کو قلادے پہنائے کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا عرام باندھا تاکہ لوگوں کو اتمنان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے آگے آگے قبیلہ خزا کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کی عزائم کی خبر لائے اسفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں قاب بن لواء قبیلہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آہابیش حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فرام کی ہیں اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے رکھنے کا تحیہ کیے ہوئے ہیں اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی عیانت پر کمر بستا ہیں ہم ان کے اہل و آیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غموں علم سے دوچار ہو چکے ہیں اور آتے ہیں تو بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں اس پر حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تاب چلو چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس سے شورہ منعقد کی اور تیہ کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام زی طوا میں پڑھاؤڈ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید دو سو سواروں کا دستہ لے کر قرآن غمیم میں تیار کھڑے ہیں قرآن غمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شہرہ پر واقع ہے خالد نے مسلمانوں کو رکنے کی بھی کوشش کی چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہتے خالد نے زور کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکو اور سجدے کا رہے ہیں تو کہنے لگے یہ لوگ غافل تھے ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا اس کے بعد تیہ کیا کہ اثر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے لیکن اللہ نے اسی دوران صلات خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی عدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن غمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا یعنی آپ دان جانم کا ترہا کر ہمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیت المرار پر نکلتا تھا سنیت المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زیری علاقہ میں واقع ہے اس راستہ کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن غمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تینات تھا وہ بائیں جانب چھوٹ گیا خالد مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڈ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لئے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر بدستور جاری رکھا جب سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے کہا حل حل لیکن وہ بیٹھی ہی رہی لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر آپ نے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمہ پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے 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 رہے تھے چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کے چشمے میں ڈال دیں لوگوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے بودائل بن ورکا کا توسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بودائل بن ورکا خزائی اپنے قبیلہ خزا کے چند افراد کی معایت میں آذر ہوا تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کھا تھا بودائل نے کہا میکہ بن لوگا کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراوان پانی کے پاس پڑا اور ڈالے ہوئے ہیں ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے رکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت تیہ کر لوں اور میرے اور میرے لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے آت میں میری جان ہے میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا عمر نافذ نہ کر دے بدہل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں میں نے ان سے ایک بات سنی ہے اگر چاہو تو پیش کر دوں اس پر بے وقوف نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو لیکن جو لوگ سوج بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناو تم نے کیا سنا ہے بدہل نے کہا میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے اس پر قریش نے مقررز بن حفظ کو بھیجا اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدعہد آدمی ہے چنانچہ جب آپ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدہل اور اس کے رفقہ سے کہی تھی اس نے واپس جا کر قریش کا پوری بات سے باخبر کیا قریش کے علچی اس کے بعد حلیس بن الکمہ نامی بنو کنانا کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو لوگوں نے کہا جاؤ جا وہ نمدار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم سے فرمایا یہ فلان شخص ہے یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو حدی کے جانوروں کا بہت اترام کرتی ہے لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبائک پکرتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس شخص نے یہ قیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا میں نے حدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلادے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تاؤ میں آ گیا اس موقع پر اروہ بن مسعود سکفی نے مداخلت کی اور بولا اس شخص محمد نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو لوگوں نے کہا جاؤ چنانچہ وہ آپ کے پاس حضر ہوا اور گفتگو شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدہل سے کہی تھی اس پر اروہ نے کہا اے محمد یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایہ بھی کر دیا تو کیا آپ نے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایہ کر دیا ہو اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے عباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائقہ ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اس پر حضرت عبقر نے غصے میں آ کر کہا حالات کی شرمگاہ کو چوس ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے اروہ نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں اس نے ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو یقیناً میں تمہاری اس بات کا جواب دیتا اس کے بعد اروہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑی پکڑ لیتا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود اروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑی سے پرے رکھ آخر اروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہیں اس پر اس نے کہا بدعہد او بدعہد کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دور دھوپ نہیں کر رہا ہوں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں اس معاملے میں اروہ کے دور دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بدیجے تھے اس کے بعد اروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا اے قوم با خدا میں کا اثر کسرہ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں با خدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں خدا کی قسم وہ کھنکھار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چیرے اور جسم پر مل لیتا تھا اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دور پڑتے تھے اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سر بر آوردہ حضرات صلح کے جو جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنا اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ تیہ کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی چنانچہ رات کی تاریخی میں ستر یا اسی نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گسنے کی کوشش کی لیکن اسلامی پہرداروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو گرفتگار کر لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا اسی بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک صفیر روانہ فرمائے جو قریش کے سامنے محقق طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد محقق کی واضحات کر دے اس کام کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول اگر مجھے عذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو آپ نے حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں ان کا کمبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں عمرہ کرنے آئے ہیں انہیں اسلام کی دعوت بھی دو آپ نے حضرت عثمان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عردوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عزوجل اب اپنے دین کو مکہ میں مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے مقام بلتح میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی آپ اپنے کام پر جائے ادھر سعید بن آس نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبہ کہا اور اپنے گھوڑے پر ذہن کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے سربراہانِ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیش کش کی کہ آپ بیت اللہ کا تواف کر لیں مگر آپ نے یہ پیش کش مسترد کر دی اور یہ گوارہ نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواف کرنے سے پہلے خود تواف کر لیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کی افوا اور بیت رضوان حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر بام مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افوا پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس اطلاع اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارکہ آرائی کر لیں پھر آپ نے صحابہ کرام کی بیعت کی دعوت دی صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے ایک جماعت نے موت پر بیعت کی یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی حضرت سلمہ بن عقو نے تین بار بیعت کی شروع میں درمیان میں اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گیا اور انہوں نے بھی بیعت کی اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی اس کا نام جد جد بن قیس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچ لی حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت موقل بن یسار نے درخت کی بعض ٹینیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے سلح اور دفعات سلح بہرحال قریش نے صورتحال کا نزاکت محسوس کر لی لہٰذا جھٹ سوحل بن عمر کو معاملات سلح تہہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تعقید کر دی کہ سلح میں لازمان یہ بیعت تہہ کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبرن داخل ہو گئے ان ہدایات کو لے کر سوحل بن عمر آپ کے پاس حضر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش سلح چاہتے ہیں سوحل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالاخر طرفین میں صلح کی دفعات طیب ہو گئی جو یہ تھی نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور تین روز کیا ہم کریں گے ان کے ساتھ سوار کا اتیار ہوگا میانوں میں تلواری ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تحرز نہیں کیا جائے گا نمبر دو دس سال تک فریقین جنگ باندھ رکھیں گے اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے کوئی کسی پارات نہیں اٹھائے گا نمبر تین جو محمد کے عدو پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا اور جو قریش کے عدو پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی نمبر چار قریش کا جو آدمی اپنے سر پرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا محمد اسے واپس کر دیں گے لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر تحریر لکھ دی اور یہ ملا کر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سحیل نے کہا ہم نہیں جانتے الرحمن کیا ہے آپ یوں لکھئے بِاسْمِكَ اللَّهُمَّا اے اللہ تیرے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ ہی لکھو اس کے بعد آپ نے یہ املا کر آیا یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالیت کی اس پر سحیل نے کہا ہم اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے رکھتے اور نہ جنگ کرتے لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں لیکن حضرت علی نے گوارہ نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی پھر جب صلی اللہ مکمل ہو چکی تو بنو خوزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے یہ لوگ در حقیقت عبدال مطلب کے زمانے ہی سے بنو حاشم کے حلیف تھے جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاقید اور پختگی تھی دوسری طرف بنو قریش کے عہد و پیمان میں بنو بکر بنو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے ابو جندل رضی اللہ عنہ کی واپسی نوشتہ سلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سحیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیاں گسیٹتے آپ پہنچے وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے رد درمیان ڈال دیا سحیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا آپ نے فرمایا نہیں نہیں اتنا تو کر ہی دو اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا پھر سحیل نے ابو جندل کے چیرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرقین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلہ پکڑ کر گسیٹا ابو جندل رضی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث سواب سمجھو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا اہد دے رکھا ہے اس لیے ہم بد اہدی نہیں کر سکتے اس کے بعد حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ابو جندل صبر کرو یہ لوگ مشرق ہیں ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سوہیل کو اڑا دیں گے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معایدہ صلح نافذ ہو گیا عمرہ سے حلال ہونے کے لئے قربانی اور بالوں کی کٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معایدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانوار قربان کر دو لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا حتی کہ آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش عامدہ طرز عمل کا ذکر کیا ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانوار زبا کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڑوا لیجئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف لے گئے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا یعنی اپنا حدی کا جانوار زبا کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڑوا لیا جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانوار زبا کر دیئے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے کیفیت یہ تھی کہ معلومت تھا فرت غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس ماقہ پر گائے اور اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف سے زبا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ زبا کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرقین جل بھن کر رہ جائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے ایک بار اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجرہ رضی لنہو کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص عذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈالے وہ روزے یا صدقے یا زبیحے کی شکل میں فدیہ دے مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ اس کی دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس فتن کہ اس دفعہ کے مطالق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازمان واپس کر دیں گے خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں پھر اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی یا ایواللزین آمنو اذا جاءکم المؤمناتو مہاجرات فمتحنوہن اللہ عالم بیمانہن فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الیلکفار لاہن حل لہم ولاہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقو ولا جناح لیکم انتن حکوہن انتن کحوہن اذا آتیتموہن وجورہن وَلَا تُمْسِكُو بِعِسَى مِلْ کوافر اے لیمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ نہ وہ کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لئے حلال ہیں البتہ ان کے کافر شہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے اسے واپس دے دو اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت اجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنے اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعا مغفرت کرو یقیناً اللہ مغفور الرحیم ہے چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی پابندی کا آیت کرتی ہیں آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے پھر انہیں واپس نہ کرتے اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ نو کی زوجیت میں دو عورتیں تھیں جو شرک پر قیم تھی آپ رضی اللہ نو نے ان دونوں کو طلاق دے دی پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن عمیہ نے اس معاہدے کی دفعات کا حاصل یہ ہے صلحہ دیبیہ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی کیوں کہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی اس کے علاوہ قریش جزیرہ تل عرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشان رہتے تھے اس پس منظر میں دیکھئے تو سلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اطراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر نفسیاتی قفیت کارفرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بلکل بھلا دیا تھا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی ان کو اس سے کوئی سرکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے یعنی اگر سارے کا سارا جزیرہ تلرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے آخر اہل اسلام اور آدائے اسلام کے درمیان جو خون ریز جنگیں پیش آئی تھی ان کا منشاہ اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خودمختاری حاصل ہو جائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وحی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بساقات جنگ میں فتح مبین سے ہم کنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تولیق کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی چنانچہ مسلمان ازواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے تین ہزار سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی وہ محض دو سال کے اندر فتح مقہ کے موقع پر دس ہزار ہو گئی دفعہ نمبر دو بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے کیونکہ جنگ کی ابتداء مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرقین نے کی تھی اللہ کا رشاد ہے وہم باداؤکم اول مرہ یعنی پہلی بار ان ہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی جہاں تک مسلمانوں کی تلایا گریوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے نہ ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے آمکانہ غرور اور اللہ کی رہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لے یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے اب غور کیجئے کہ دس سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست تو پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی درحقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے کیونکہ یہ دفعہ درحقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق آئد کر رکھی تھی البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس ایک سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ تین ریائتیں دے کر صرف ایک ریائت حاصل کی جو دفعہ نمبر چار میں مذکور ہے لیکن یہ ریائت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان مسلمان رہے گا اللہ رسول اور مدینہ تو الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے خواہ ظاہرن خواہ درپردہ اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کے اس کی ضرورت نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے اور یہی وہ نکتہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا انہو من ذہبا مننا ایلیہم فعبادو فعبادہ اللہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرقین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا باقی رہے مکہ کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے تو ان کے لئے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشدہ تھی کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لئے اپنی آغوش واہ نہیں کر دی تھی جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لئے اپنی آغوش کھول سکتا ہے اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس رشاد میں اشارہ فرمایا تھا ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لئے کوش شادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے عز و وقار حاصل کیا تھا مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گبرات پریشانی آسابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے اسے پتا چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاک تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ گھروندہ بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاک تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہیں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فراخدلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا پورا اعتماد تھا اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے کتن کسی اندیشے کا سبب نہ تھی مسلمانوں کا غم اور حضرت عمر علیہ وسلم کا منعقشہ یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت لیکن ان دفعات میں دو باتیں بظاہر اس قسم کی تھی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غموں علم لا حق ہوا ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا تواف کریں گے لیکن آپ تواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی یہ دونوں باتیں ترہ ترہ کے شکوک و شبات اور گمانوں وسوہ سے پیدا کر رہی تھی مدر مسلمانوں کے حساسات اور اس قدر مجروع تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور معال پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضلانوں کو تھا چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر رضل کی کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے سابزادے میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز زائد نہ کرے گا انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا تواف کریں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا تواف کرو گے اس کے بعد حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بپھرے ہوئے حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اخیر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب دھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے کیونکہ خدا کی قسم آپ برحق ہیں اس کے بعد انہا فتحنا لکا فتح مبینہ کی آیات نازل ہوئیں جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور پڑھ کر سنایا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے فرمایا ہاں اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے عمال کیے برابر صدقہ خیرات کرتا رہا روز رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لاکر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں عذیتیں دی جاری تھیں چھوٹ کر بھاگ آئے ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھا وہ قبیلہ سکیف سے تلق رکھتے تھے اور قریش کے علیف تھے قریش نے ان کی واپسی کے لیے دو آدمی بھیجے اور یہ کہہ لوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے دوپیمان ہے اس کی تعمیل کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذو الحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا اے فلان خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی امدہ ہے اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا ہاں ہاں واللہ یہ بہت امدہ ہے میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نوی میں گھس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ خوفزدہ نظر آتا ہے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں اتنے میں ابو بصیر آگا اور بولے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گیا کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے ادھر ابو جندل بن سحیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لاکر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی کافلے کا پتا چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور کافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے قریش نے تانگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلالے اور اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا مامون رہے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینہ آگئے برادران قریش کا قبول اسلام اس معاہدہ سلح کے بعد سن سات ہجری کے حوائل میں حضرت عمر بن آس خالد بن ولید اور عثمان بن طلح رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہو گئے جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی یہ تھی صلح حدیبیہ اور اس کے واقعات تو سیرت طیبہ پڑھنے کا شوق پیدا کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم مدینہ کا تیسرا مرحلہ سیرت طیبہ کا تیسرا مرحلہ بیان کریں گے تو آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ